آپ ونٹر کے موسم میں دھوپ لگوایا کریں احتشام بھائی ان کے اونر ہے دھوپ میں ان کی آئیس کلڑنا چینج ہو جاتا ہے مسترل کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اسلام بھائیس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا آگئے ہیں حمزہ اسلام آج پھر آپ سب کی خدمت پہ حاضر ہے اینیملز ورڈ کی جنم سے دوزائے چیک کر سکتے ہیں کرسٹل اس فیمل کا نام ہے تین سال اس کی ایج ہے اور آپ کو بتا ہے ونٹر سٹارٹ ہو گیا اور ونٹر میں کیٹس کو دھوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اپنی کیٹس کو کوشش کیا کریں کہ روٹین وائز ڈیلی بیسیس پہ اپنی کیٹس کو چھپے لے کے جائیں اور ان کو کچھ دیر کے لیے گھنٹا دھو گھنٹا دھوپ لگوائیں ان سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہیر فول جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے جو تھکاورٹ بغیرہ ہوتی ہے کچھ ویکنس ہوتی ہے کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حمزہ بھی اس ویدر میں ہماری کیٹس بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہیں وہ بیمار کیوں ہو رہی ہیں ہم نے انڈور کیٹس کو رکھا ہوتا ہے اور انڈور کیٹس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہے اپنے پیٹ کو دھوپ لگوائیں جتنا ہو سکتا اور اس کے بعد دھوپ لگوانے سے پہلے میں آپ کو ایک مین بات بتانا لازمی چاہوں گا کہ آپ نے جب بھی اپنی کیٹس کو چھت پر لے کے جانا ہے تو ان کا پروپر اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے باہر والی سٹے کیٹس بھی اوپر چھت پر ہی گھوم رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ چھتے ہوتی ہیں اور کیٹس جو سٹے کیٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں وہ تو کہلیں سپیٹ مار کے فورن مطلق جہاں مرضی ان کا دل کرتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ ہے ایک کیجس بغیرہ کچھ آتے ہیں کیٹس کے لیے وہ کیج بغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیٹس چیک کریں ماشاءاللہ کتنا سکون پیل کر رہی ہے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ چیک کریں آئیس کلر دیکھیں دھوک میں ان کا آئیس کلر چینج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کریسٹل تو بہت زیادہ خوش ہے احتشام بھائی ان کے اونر ہے احتشام بھائی ماشاءاللہ لگتا آپ بہت زیادہ کیٹ لور ہیں تو کیٹس کا لگتا آپ دھیان رکھنے کے لیے کیرنگ کرنے کے لیے اوپر زیادہ بیٹ کر رہے ہیں ان کا یہ دھر آپ تنگ بازی ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا ماشاءاللہ اور ساتھ کیٹس کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں آپ کرسٹل ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دھوک میں ان کی آئیس کلر نا چینج ہو جاتا ہے چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہیر فول کی آپ کو بتا کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیٹس میں لیکن یہ میری کیٹ چیک کریں ماشاءاللہ کرسٹل اس کا نام ہے لیکن ہیر فول اس کو بالکل بھی نہیں ہوتا کرسٹل کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے سب ملنا چاہتے تھے آپ سب سے ادھر کرسٹل 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 ماشاءاللہ فول ہیپی ہے اور انجوائے کر رہی ہے سب کو دیکھ رہی ہے آپ کو طرح بچے پتنگ بازی کر رہے ہیں وہ دیکھیں بچہ پتنگ بازی کر رہے ہیں اور اس نے ایک گڑی میرے خال سے پکڑ دی اور وہ کھینج کھینج کے سپیٹ مار کے اس کو لے کے آ رہا ہے اور کرسٹل اس کو دیکھ رہی ہے کرسٹل ہاں جی تو کٹنز بغیرہ بھی آپ پر چیز کرتے ہیں کوشش یہ کریں کٹنز کو بھی آپ ونٹر کے موسم میں دھوک لگویا کریں کیونکہ آپ کو نا ویدر چینج ہو رہا ہے نا ونٹر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیٹ جنسی ہوتی ہیں نا کافی اپنے آپ کو لیزی فیل کرتی ہیں کیونکہ انڈور کیٹس ہیں انڈور کیٹس آپ کو بتا ہے پھر ان کو کوئی نا کوئی انرجی تو یہ ہوتی ہیں اب دیکھیں ہمیں بھی انسانوں کو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں آپ دھوپ میں بیٹھا کریں گھنٹہ دو گھنٹہ کے آپ کے جسم میں جو مطلب تھکاوٹ وغیرہ وہ دور ہو جائے اور جو ویکنس ہے وہ بھی دور ہو جائے کیونکہ دھوپ تو آپ کو بتا ہے نا ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ تو پھر بھی ہماری کرسٹل ہے ماشاءاللہ کرسٹل کرسٹل کو لگتا نہلانا پڑے گا ہاں جی کرسٹل نہلانے کی لگتا آپ کی باری آگیا لیکن کل کرسٹل کو ہم نہلائیں گے اچھے طریقے سے پروپر وائٹ کر دیں گے اچھا کرسٹل ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ کہلیں فرما بدار کیٹ ہے یہ کہیں ادھر ادھر جاتی نہیں ہے چھت پہ لیکن پھر بھی ہم اس کی کیرنگ کرتے ہیں دھیان رکھتے ہیں اچھے کیٹس اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف کرتے ہیں دیکھیں لک کرتی ہے لک کیوں کرتی ہے لک کی اس لیے کرتی ہے جتنے بس کے ڈہڈ ہیر بال ہوتے ہیں جو گندے بال ہو گئے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرتی ہے اپنی کیرنگ کیٹس خود کرتی ہیں آپ نے صرف تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حمزہ بھی کیٹس کی کیرنگ بڑی ہے کافی لوگ ہیں جو پیٹس وغیرہ کیٹس وغیرہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ اس دکھ سے نہیں لیتے کہ ہمیں اس کی کیرنگ کرنی پڑے گی ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیٹس کی کیرنگ کیسے کریں لیکن کیٹس اپنی کیرنگ خود کرتی ہے دیکھ رہی ہیں آپ اپنی صفائی خود کرتی ہے کھانا خود کھاتی ہے واش روم ٹرین ہوتی ہیں کیٹس بس آپ نے دھیان ان کا یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ان کی پروپر اچھے طریقے سے سفائی ہو کیرنگ ہو برشنگ بغیرہ ہو اعتشام بھئی ان کی پروپر برشنگ کرتے ہیں تشاہم بھی ماشاء اللہ کرسٹل لگتا ہے آپ بڑے آپ نے دھیان سے رکھی ہوئی ہے کرسٹل کرسٹل کا لگتا ہے بڑا پیار ہے آپ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرسٹل تو امید ہے یہ ویڈیو آج کی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی باکہ ایسی انٹرسٹڈ ویڈیو آپ سب کے لیے میں لے کے آتا رہوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا یوٹیوب کا چینل سبٹائب کر دیجے گا لائک کر دیجے گا شیئر کر دیجے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ اتشام بھی اللہ حافظ کہہ دیں آپ بھی پر اللہ حافظ